سو زشان اللہ کے ناموں کے حوالے سے اللہ کے تعروف کے حوالے سے سورسز کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں تو ون بائی ون میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ایڈریس کریں آپ کیا اس پہ تفسر کریں تھوڑا سو میرے خیال سے ہم اپنی آرڈینس کو آج بتا دیتے ہیں جیسے کہ ہم پوڈکاست سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جنرلی سپیکنگ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت پھیلا ہوا ہے تو کچھ بیسک رولز پوئنٹس ہم بلکل آسان انداز میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ کے سامنے کچھ ایک دو یا دو تین میں اسماعوں صفات رکھوں گا اس کا ڈیلی لائف پہ ہم پہ کیا امپاکٹ ہو کچھ بیفور اے بیگن آپ سے میں ایک کاؤنٹر کوئیسن کرتا ہوں آپ مجھے کتنے سالوں سے جانتے ہیں ماشاءاللہ کوئی ایڈنگ مور دن ٹین یار اچھا جو ہماری پہلی ملاقات تھی اس میں آپ کچھ ریزروڈ تھے ٹھیک ہے یہ تو اگریڈ بات ہے اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس ریزروڈیس میں آپ کی تھوڑی کمی آئی ہوگی جیسے کہتے ہیں نا جھاکہ کھل گیا ہوگی ایسی ہے اور یہ عام طور پر عبدالعیم کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ مخلوق کے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہے کہ جیسے جیسے آپ کا اس کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے اس طرح اس طرح اس کی شاید عظمت in a sense کم ہوتی ہے لیکن ہمارے اصلاف کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں اللہ کی معرفت کے بارے میں things are exactly opposite اللہ تعالی کی معرفت جس طرح جس طرح انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ اس کو زیادہ awestruck ہونا چاہیے اللہ تعالی کے بارے میں and this is the reason why علماء نے کہا ہے کہ the more your relationship with Allah is good اتنا ہی وہ آپ کو برے کاموں سے روکے گی اور گناہوں سے روکے گی اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے دو quotations میں آپ کے سامنے ان کے رکھوں گا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو اللہ تعالی کی معرفت ہے یہ جو knowledge ہے اس کو فقہ الاکبر بھی کہا گیا ہے the biggest fik understanding of religion اور انہوں نے کہا انہوں نے ایک analogy دی انہوں نے کہا کہ جو چاہتا ہے نا کہ وہ اپنی building کو مضبوط کرے لمبا کرے ایک analogy دی انہوں نے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بنیاد مضبوط کرے وہ کہتے ہیں کہ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو آپ کی جو building ہے وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہے گی اگر اس کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ جتنی مرضی لمبی کرتے جائیں building انہوں نے کہا کہ اس analogy کے اندر جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالی کی اسماعوں صفات ہیں اللہ تعالی کی معرفت ہے یہ انسان کے اندر اور میں آپ کو بتاؤں generally ہمارے audience میں سے اکثر لوگیں سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی abstract سی بات ہے کہ اللہ کے نام ہے اللہ کی معرفت ہے اس کا میری daily life پہ کیا impact ہے آپ یقین کریں اس کا بہت impact ہے اگر ہم اس topic کو تھوڑا وقت دیں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کیا بات ہے کیا بات ہے علیم میں چاہوں گا کہ سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھوں آپ کے سامنے کہ انبیاء کیسے اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کس طرح پہچانتے تھے وہ اپنے رب کو کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ this is a reminder to your lord's mercy to his servant زکریہ از نادہ ربہ ندا ان خفیہ when he cried out to his lord اللہ پر ندا لگائی یعنی اندر کی قرائے اور وہ بھی اکیلے میں اور پھر انی مسنی الزر وانتر حم الرحمن انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب حضرت عیوب علیہ السلام کی دعائیں حضرت نو نے کیسے پکارا اللہ کو کس طرح شکایت کی کہ اللہ یہ لوگ میری سنی نہیں رہے یہ میں ہر جگہ سے اپروچ کر چکا ہوں لیکن یہ لوگ سنی نہیں رہے میرے رب میری اور پھر وہ سب کہہ کے معافی بھی مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے یعنی میرے سے کوئی کمی کتائی ہوئی ہے پھر یہی حضرت زکریہ نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری بونز بیک ہو گئی ہے میں اولڈ ہو رہا ہوں اور اللہ میں تجھ سے دعا کر کے وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَاِكَ رَبِّ شَكِيَةَ کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوا حسنِ ذن دیکھیں اور پھر جب فرشتوں نے بشارت دی تو حیران ہو گئے کہتے ہیں میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے یعنی پہلے خود ہی دعا کی اور پھر خود ہی حیران ہو گئے کیسے یہ اس کو ہاو ڈیو سی آل دس علیم یہ جو میں نے بھی علی بھائی انسان کی فطرت ہے انسان چاہے وہ انبیاء تھے انبیاء تو اللہ کو سب سے جانتے ہیں پوری مخلوق میں سب سے اللہ تعالیٰ کو انبیاء جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ریولیشن پر ڈریک کی اور ان کے پاس نالیج ہوتا ہے اس چیز کا یہ نا انسان کی فطرت ہے جس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردہ کو کیسے زندہ کریں گے حالانکہ وہ علوالعظم پیغمبر میں یعنی ٹاپ میں آتے ہیں ٹاپ پائیو میں ان کا نام ہے لیکن وہ بھی اللہ سے جانا جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انیلجی پیش کیا گیا کہ اس طرح یہ آپ پرنتوں کو کریں اور وہ سارا مملہ ہوگا سیم گوز فور زکریہ علیہ السلام جیسے آپ نے بات کی وہ دیکھیں سوسائیٹی میں یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ اگر ان کے بوڑے ہو گئے ہیں اور آپ کی یہ فیزیکل ہیلتھ آپ کی اس طرح کی ہے تو آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر تو جب انسان وہ چیزیں بار بار سن رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں لیکن وہ اللہ سے ان کا کنیکشن اتنا سٹرونگ تھا کہ جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا ایکچلی حضرت مریم کے پاس گئے تھے وہ ان کی کفالت میں تھی تو ان کے پاس گئے دیکھا کہ جو فروٹس ہیں یا جو فوڈ ہے وہ ایسے موسم کے جو اس وقت وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا تو بڑے حیران ہوئے کہ کفالت بھی میں کرتا ہوں ان کی میری کسٹیڈی میں یہ اور مطلب اور سورسز بھی نہیں ہیں تو ان کے پاس یہ کیسے آگیا تو ان سے پوچھ لیا پھر آگے سے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ مزید بتا دیں کہ یہ کہاں سے ہے آپ کے پاس تو انہوں نے کہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آیا تو جب انہوں نے یہ چیز سنی تو وہ اتنا آپ سمجھ لیں کہ ایک دیسپریشن ہوتی ہے نا انسان کی کہ میری اولاد نہیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ یہ امپوسیبل کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے ابھی شروع میں بات کی ہے یعنی وہ امپوسیبل کو پاسیبل کر سکتے ہیں بالکل تو وہ فوراں وہیں انہی آیات میں آتے ہیں کہ فوراں ہی وہ اپنے حجرے میں گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی دعا کی ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا انہوں نے کی ہی ہے کہ فرشتہ نے آکے انہوں نے خوشخبری دے دی تو ہیومن نیچر ہے نا پھر کہ وہ ایک دم حیران ہوگے کہ یار ابھی مطلب how can this happen to me حالانکہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہ تمہارا بیٹا ہوگا اور بیٹا بھی جو صالح بیٹا ہوگا پھر اس پہ بھی انہوں نے سٹاپ نہیں کیا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کو نشانی چاہیے give me a sign انسان کی سائی کی ہے نا اللہ تعالیٰ بھی اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کی محبت اس پہ ہم انشاءاللہ بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے بندے کو کتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے ڈانٹا نہیں ان کو کہ تم میرے نبی ہو کہ تم نے یہ سوال کی پوچھا میرے سے اللہ تعالیٰ نے کہا نشانی یہ ہے کہ آپ نے آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے i think for three days اور آپ نے ان سے اشاروں سے کہنا ہے کہ اللہ کی بات کریں اور جو بھی معاملات ہیں so the point we need to understand here is کہ یہ انسان کی فطرت ہے انسان نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب فرس ٹیم اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہوئی ان کی تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کہا تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو زمین کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ اللہ کو پتا میرے ہاتھ میں کہا لیکن وہ ہوتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ conversation اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا calm down بھی کرنا تھا کیونکہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے اچھا سوال صرف اتنا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا اس کا جواب to the point اتنا ہی تھا کہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ اللہ سے فرسٹ ایکسپیرینس تھا وہ اتنے excited تھے اللہ سے بات کر کے ہم لوگ اپنے آپ کو imagine کرے ہیں ہمیں for example just suppose کہ ہمیں موقع مل جائے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے گا ہم تو i think وہ چیز سوچ کے ہی کسی اور دنیا میں چلے رہیں گے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اللہ کو بتایا اللہ میں اسے یہ بھی کرتا ہوں میں اسے بکریاں بھی چڑھاتا ہوں میں اسے پتے بھی تو علماء اس پر کمنٹ کرتے ہیں کہ he wanted to to prolong that conversation with اللہ سبحانہ وتعالی he was so excited so excited سبحان اللہ